ایک بار پھر سے سرکار نے اپروچ کیا ایک بار پھر سے سرکار نے کہا ہے کہ دوبارہ آئیے وارتہ کے لیے آئیے بات کرتے ہیں سرکار لگاتر سموات کی بات کر رہی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا سموات کی حل نکلنا چاہیے لیکن کسان سموات کی بات تو کر رہے ہیں لیکن سموات کے بعد کیا کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اس آندولن کو جاری ہی رکھنا چاہتی ہیں کہ سموات سے پہلے ہی سموات کے بعد کیا نکلے گا اس سے انکار کر دیا جاتا ہے یہ کہ آندولن ہی جاری رکھنا ہے بات کرنی نہیں ہے آندولن شانتی پھون طریقے سے جاری رہے گا یہ رکش ٹکیت کہہ رہے ہیں کسان آندولن کا 26 ماں دن ہے روزانہ کے 11 کسانوں کی بھوک ہڑتال ہونی ہے تو رکش ٹکیت نے کہا ہے کہ جب تک سرکار نہیں مانے گی تب تک ایسے ہی کسان آندولن چلتا رہے گا اب سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اور کیسے مانا جاتا ہے لگاتار وہ وارتہ کے لیے بلالی سموات کے لیے بلالی ہے کہ آپ آئیے آپ بیٹھیں آپ کو کسی بھی کلاؤز میں جس بھی کلاؤز میں دکت ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے لیکن رکش ٹکیت لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ آندولن چلتا رہے گا آندولن ایسے ہی چلتا رہے گا کیا کہنا ہے رکش ٹکیت کا سنت سپیچ میں اور آج کے بیٹھیں کیسے دیکھتے ہیں آپ سے یہ ہمارا سانتی پونٹ چلے گا اور ہم نے لمبی تیاری کا رکھی ہے لیکن سرکار ابھی بھی صاحب منہ کر رہی ہے کہ وہ کسانوں کے جو بل لائیس کو واپس نہیں لیں گے کر لے گی اور دس دن میں سو درجے گی پندرہ میں سو درجے گی ایک مہینے میں آج لائن پانا پڑا گا سپیچ میں سنگٹھن سرکار کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کل بھی دیکھنے میں آیا کہ رامیلہ میدان کے اندر اس قانون کو سپورٹ کیا ہم ان سے ملنے جائیں گے ان سے جانکاری لیں گے ان سے ملنے جائیں گے ان کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ سیکھنے جائیں گے ہم کن لوگوں سے سیکھنے جائیں گے جو وہ آندولن کر رہے ہیں سرکار کے سمرتھن میں جو آندولن کر رہے ہیں بل کے ان سے سیکھنے جائیں گے کہ بل کیسے فائدے بند ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسان نہیں ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کہاں کہ رہے کسان نہیں ہے ہم ان سے سکھیں گے نا ٹیکنولوجی کہاں وہ پسل کو بیچتے ہیں کسان دو پھار ہو چکے ہیں بیچ میں کوئی دو پھار ہو چکے ہیں کل جو یادف جی نے بھی کہا کہ ہنگری سٹیک پہ کسان بیٹھے ہیں گیارہ گیارہ سرکار نے اب کیا اپروچ کیا ہے کیا تاریخ کے لیے کیا ہے اور کیا کچھ کہا ہے اس میں برہم آواز آرہی ہے آپ کو برہم تک آواز نہیں پہنچی ہے ویب اپر مارب اگر میں یہی کہوں کہ اسی پروپوزل اور سلیوشن ہوتا کیا ہے کہ جب تک سرکار نہیں مان جاتی ہم ہٹیں گے نہیں سرکار کہتی اور ماننا ہوتا کیا ہے کہ ہم سمواد کی بات کرتو رہے ہیں باتچیت سے ہی حل نکلے گا نا یا تو آپ سوچ کر کے آئے کہ صرف آپ کو بیٹھ رہا ہی ہے بات کرنی نہیں کیا کہہ رہا ہے کسان وہ کیوں نہیں بات کو مان رہا ہے بلکل سچیں 26 دن آج 26 دن ہے کسان اندولن کا جب کسان اپنی مانگوں کو لے کر دلی کی لگلگ سیماوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت میں موجود ہوں چلہ بارڈر پر یہاں پر یوہ مورچہ کے جو ادھیاکش ہیں ان سے ہمیں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر ابھی سرکار جو ہے وہ لہاتار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہیں باوجود اس کے آپ لوگ آج بھوک ہرتال پر چلے گئے ہیں اور وہ بھی انشت کالی ہرتال ہے دیکھو سرکار بار بار کہتی ہے سرکار پہ ہم کہاں تک بسواس کریں سرکار چھے دور کی وارتہ کر چکی ہے ایک بار بھی سرکار کی طرف سے بیان باجی نہیں آئی ہے کہ ہم تینے کالے قانونوں کو ان کرشی ویدھائی کو واپس لے رہی ہیں نہ ہی سرکار نے یہ کہا ہے آج تک کہ ہم کسان آئیوک کا گھتن کر رہی ہیں نہ ہی آج تک سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم سوامی ناثن آئیوک کی سمپون ریپورٹ کو لاغو کر رہی ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں قانون واپس لے رہی ہیں یہی کہہ دیجئے گا سرکار کو کہ بھئی اس میں جو کلاوزز ہیں لگ بک سارا قانون تو بدل ہی دیا کی جو آٹھ سے نو کلاوزز نہیں ڈال دیئے یہی کہہ دیجئے گا تو پھر سرکار کیوں جبار جستیس کی سالوں پر تھوپ رہی ہے ابھی ایک تو گرہ منتری بھی کل کہہ چکے ہیں کہ آپ ہاں یا نہ میں بات کر رہے ہیں تو مطلب اس طریقے سے سماد کیا جائے آگے آپ سے سماد تو اسی طریقے سے ہوتی ہے نا کہ آپ سرکار کو سجاو دیں سرکار آپ کو سجاو دیں پھر کوئی حل نکلے سرکار کے ساتھ پانچ دور کی وارتہ ہوئی سرکار کو کسان جو ہے اپنا رکھ بتا چکا ہے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا وہ انہوں بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود سرکار بیس صرف یہ کہتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کیا کرنا ہے ارے آپ تو بتائیے آپ کیا کرنا ہے اپنے آٹھ پیج کا جو کسانوں کے نام پتر بھیجا کرسی منتری نے اس میں سب سے پہلے اس میں یہ لکھا کہ ایم ایس پی جاری تھا جاری ہے جاری رہے گا جبکہ کسان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ایم ایس پی بند ہو گیا کسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایم ایس پی پر قانون بنائیے ایم ایس کی خرید پر گارنٹی قانون بنائیے آپ آسواسن دے رہی ہیں آپ نے کیا آسواسن سے ہی یہ قانون بنا دیئے ہیں سنسچ سے آپ نے پارٹ کیا تو وہ قانون بنا نا قانون بنا ہے تو آپ قانون بنائیے آپ شرف بکتم میں کیا بات کر رہے ہیں لکتم میں بات کریے نا قانون بنا کر کے آپ کی طرف سے سمواد بھی تو ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک طریقہ ہوگا اس طریقے سے سرکار آپ کی بات سنے آیا نا کا جو آپ ایک سرکار جد پکڑ کے پیٹے ہیں دیکھو سرکار کو کسانوں نے پانچ دور کی وارتہ ہوئی بار بار انہیں بلایا گیا بار بار کسانوں سے کہا گیا آئیے وارتہ کے ٹیول پر آئیے کسانوں نے کہیں منع نہیں کیا اسی وارتہ میں تو یس نو آگیا تھا بات تو یہی ہے نا کہ جب تک سمواد نہیں ہوگا حل نکلے گا کیسے ورنہ پھر وہ لوگ جو سیاسی دل ہیں جو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پھر کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ آندولن چلتا رہے نام جو ہے وہ انداتاؤں کا رہے نام جو ہے وہ کسانوں کا رہے دراصل یہ جو نیا قانون یعنی جو ڈرافٹ رکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ نیا پرستاو ہے اس میں کیا کچھ چینجز ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج دیکھئے کل میں لاکر کے جو دن ہے وہ پچیس ہو چکے ہیں پہلے یہ تھا کہ کیون مانڈی میں اوپرچ کی بکری ہوگی اب یہ ہے کہ خریدار چننے کی اس وطنترتہ ہے کہ اب خریدار آپ چنن سکتے ہیں پہلے تھا کہ کسانوں کو کم قیمت ملے گی یہ کسانوں کو ڈر تھا کہ یہ قیمت کم ہو جائے گی جو پرائیوٹ پلیر آجیں گے اب یہ ہے کہ فصل بیچنے کے کئی بھی کلپ ہوں گے منڈی بھی جاری رہے گی منڈی میں بیچ لیجئے باہر کئی بیچ لیجئے اور یہ ہر دیش میں لاگو ہے اور یہ کسانوں کی طرف سبھی پہلے مانگ رہی ہے کہ انہیں بھی کلپ چننے کا ادھیکار دیا جائے پہلے یہ تھا کہ کاروباریوں کا ادھیکار تھا وہ جو ریٹ تیہ کر دے جو آڑتی ریٹ تیہ کر دے اور جو منڈی زمیدار ریٹ تیہ کر دے اسی پر بکھتا تھا اب کھلے بازار میں اچھی قیمت مل سکتی ہے تو کیا یہ صرف زمیداروں کا یا آڑتیوں کا یا کمیشن کھوروں کا ویرود ہے دوسرے یہ پہلے تھا کہ منڈی دلالی اور دوسرے شلک لگا کرتے تھے اس کے بعد جو ہے کسان کو اپنی فصل کا جو اصل مولے ہے وہ ملے نہیں پاتا تھا اب یہ کہ اگریمنٹ ہو جائے گا پہلے سے ہی کہ اس میں کوئی سیسنی لگے گا ٹیکسنی لگے گا اور آپ کا اگریمنٹ ہے آپ کو یہ رقم تو ملنے ہی ملنے ہے پہلے تھا بچولیوں کی لمبی کڑی سے گزرنا پڑتا تھا اس کے بینہ کوئی خریدنے والا جو بھی ہے زمیدار وہ بات کرتا نہیں تھا اس سے خریدنے والا وہ خود بیٹھ سکتا ہے لیکن پھر بھی برمپرکاش دوبے کل گرمنٹری نے حالا کی رخ بتایا کہ ہاں یا نہ سے بات نہیں چلتی اب دوبارہ اگر اس جو چٹھی جو پروپوزل جو سیکریٹری نے بھیجا ہے اس کو دوبارہ 49 کسان سنگٹان اگر منا کر دیتے تو سرکار کے پاس کیا ہے پھر اس کا سلیوشن دیکھئے سچن پریشی منٹرالے کے جوائنٹ سیکریٹری نے جو بیٹی رات لیٹر بھیجا ہے اس نے ساتھ طور پر کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو بات چیت ہوئی ہے چھے دور کی اس کا پورا بیورہ دیا گیا ہے پہلا دور ادھکاریوں کے ساتھ گلا تھا اس نے پانچ دور جو ہے کرشی منٹری کے ساتھ ہوئے اور باقی کینڈ سرکار کے دوسرے منٹری رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کسان نیتاوں سے پھر سے اپیل کی گئی ہے کینڈ سرکار کی طرف سے کرشی منٹرالہ کی طرف سے کہ کینڈ سرکار کا جو پرکوزل ہے جو پرستاو دیا تھا جنبندوں پر ان پر کسان نیتا بیچار کر کے آگے کی تاریخ بتائیں جس پر بیٹھک کر سکیں ایک طرح ایسے سیدھے شبدوں میں کہیں تو سرکار کی طرف سے پھر یہ گجارش کی گئی ہے کسان نیتاؤں سے کہ آگے باتشیت کی تاریخ بتائیے تاکہ ہم بیجان بھون میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھک کر سکیں دوسری مہتمون بات جو اس میں کہی گئی ہے کسان نیتا جو کرانتی کاری کسان یونین کے نیتا ہے درشن پال انہوں نے جو ای میل کے جریعے جواب دیا تھا سرکار کے پرستاؤں کا اس پر جوائنٹ سیکرٹری نے کہا ہے کہ آپ کا جو ای میل ہے وہ بہت سنچھپ ہے اس سے یہ اسپرس نہیں ہو رہا ہے کہ جو آپ نے جواب بھیجا ہے وہ ساری کسان یونین کے نیتاوں کا جواب ہے یا آپ کا دیکھتی کا جواب ہے اور جو سرکار کا پرپوزل تھا جن بندوں پر سرکار نے پرپوزل دیا تھا اس پر آپ کا کیامت ہے تو یہ باتچیت بھی جوائنٹ سیکرٹری نے اس لیٹر میں کہی ہے جو کسان نیتاوں کو بھیجا ہے اور پھر سے سیدھے شبدوں میں کہیں تو کہا گیا ہے کہ آپ تاریخ بتائیے آگے کی یعنی آپ کی کسان نیتاوں کو تیہ کرنا ہے کہ باتچیت کے لیے وہ تاریخ تیہ کریں اور سرکار کے ساتھ باتچیت کریں جہاں تک جو سرکار نے پرپوزل دیا تھا کشی منترالہ نے جو پرپوزل دیا تھا کسان نیتاوں کو اس پر ابھی بھی کوئی جواب نہیں ملا ہے صرف تھوٹا سا ریپلائی ای میل کے جگہ درشن فال سنگ نے بھیجاتا یہ کسان تو نہیں ہو جائے گا ایک طرف وہ کسان ہے جو کہ لگاتار بند کر کے کھڑا ہے سنگو بارڈر بند ہے گازی پور بارڈر بند ہے یہاں پر کوٹ کی کہنے کے باوجود بند ہے وہ ان دوسری طرف بہت سا ایسا کسان ہے جو کی سڑکوں پر آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ اس اس پرپوزل کے پکش میں ہے باتچیت ہونی چاہیے یا پھر جو حل ہے وہ نکلنا چاہیے یہ جو بل ہے وہ اسے منظور ہے لیکن یہ کچھ کسان جو ہے پورے دیش کی کسانوں کا ریپرزنٹیٹیو نہیں کر رہے ہیں بہت سے ایسے کسان بھی ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پر آ رہے ہیں وہ تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں تو چھبیس دنوں سے کسان اندولن جاری ہے اور کسان دلی کے بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں پچھلے چھبیس دنوں سے اندولن کر رہے ہیں کسان بارڈر کو ہی آشیانہ بنا رہے ہیں ہمارے سمباداتا پرموچ شرمانے گازیپور بارڈر کے کسانوں کی حالات کو جاننے کی کوشش چھبیس دن سے کسان دلی کے الگ الگ بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے بہب جود اس کے وہ اپنے حق کے لیے اڑا ہوا ہے یہ اس وقت گازیپور کے بارڈر کی تصویر دیکھیں گے یہ ٹریکٹر اور ٹرولی اب کسانوں کے اپنے سپنے کا ایک گھر بن گیا ہے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے رضائی سونے کے لیے گدے اور کھانے پینے کے لیے باقاعدہ گیس چولا اور موبائل اور لائٹ کے لیے چارج کرنے کے لیے باقاعدہ الیکٹرک سوچ اور پوائنٹ بھی ہے جہاں سے اپنے موبائل چارج کرتے ہیں بلو جلا کر روشنی کرتے ہیں اور یہیں پہ سارے لوگ سوتے ہیں قریب چودہ پندرہ لوگ پنجاب کے گرداس پھر سے ایک یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے انصاف کے اپنے حق کے لیے یہاں پہ آندولن کر رہے ہیں انورٹر لے کے آئے ہیں جس کو چارج کرنے کے بعد بجلی جلائی جاتی ہے موبائل چارج کیا جاتا ہے اور انورٹر کو چارج کرنے کے لیے اپنے ساتھ لائے ہوئے ٹریکٹر کو سٹارٹ کر اسے انورٹر کو چارج کیا جاتا ہے یہاں پر رہ رہے ہیں لہٰذا گندگی نہ ہو اس کا بھی خاص دھیان رکھا گیا ہے ایک چھوٹا سا ڈسٹ بین یہاں پر بنایا ہے جو بھرنے کے بعد اسے مین ڈسٹ بین میں فیق دیا جاتا ہے تمام چیزیں کسان اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں کیونکہ اب ان کے ٹریکٹر ٹرولی ہی ان کا گھر بن چکا ہے پرموٹ شرما زی میڈیا دلی